بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرڈ ٹیلی نیوز میں آپ سب کو کوش آمدید کہا جاتا ہے آج 6 شابان 16 فروری 2024 ہے دن کا آگاز ہمیشہ ان کی طرح بہت سی دعاوں سے ہی کریں گے اور ورڈکار ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے کیا بھی مدد دیجئے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی کوش آمدید قبروں کی تاکہ نیوز کی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس اب تک پر وقت پہن سکیں سعودی محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران اپشر کے ساتھ ساتھ مقیم پلٹ فارم میں بھی نئے آپشنز کو شامل کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں اور گیر ملکوں کو زیادہ سے زیادہ آسانیہ فرام کی جا سکیں تفصیلات کے مطابق نئے آپشنز میں سرے فہرست حروب اور حروج کی تفصیلات ہیں اگر کوئی کمپنی یا کفیل اپنی کارکن کا حروب یا جبرن حروچ لگائے گا تو مقیم پر فوراً اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی اس طرح جبرن حروچ یا گیر قانونی حروب کی صورت میں کارکن بروقت وزارت افرادی قوت سے مدد لے سکے گا اسی طرح سے نئے ویزوں کی تفصیلات بھی مقیم پلٹ فارم سے حاصل کی جا سکے گی سعودی وزارت افرادی قوت نے اداروں کے لیے نتکات پروگرام میں تبدیلیاں کرتے ہوئے نئی کیٹگریز کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے اور اس طرح نتکات پروگرام میں دو نئے شعبوں کو شامل کیا گیا ہے اس سے پہلے ریڈ گرین اور یلو کیٹگریز تھیں لیکن اب ان میں دو مزید نئی کیٹگریز کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کا مقصد چھوٹے محسسوں کو نتکات پروگرام میں شامل کرنا ہے مسارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ نتکات پروگرام میں تبدیلیاں کرنے کا مقصد سب سے زیادہ یہ ہے کہ فردی محسسوں کو اس نتکات پروگرام میں شامل کیا جائے کیونکہ فردی محسسوں میں جو کارکن اپنا اکامہ ٹرانسفر کرواتے ہیں ان سے سو ریال اکامہ فیس وصول کی جا رہی ہے سعودی ادارہ برائے شماریات نے مملکت میں مہنگائی کے حوالے سے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دسمبر 2023 کے مقابلے میں جنوری 2024 میں مہنگائی کی شرم میں 0.1 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے دسمبر میں مہنگائی 1.5 فیصد تھی جبکہ جنوری میں 1.6 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے گزشتہ ماہ مکانات پانی بجلی گیس اور دیگر دوسرے فیول کی قیمتوں میں 7.8 فیصد اضافہ ہوا ہے رہائشی اپارٹمنٹس کے قرائے میں 9.3 فیصد اضافہ ہوا ہے گھروں کے قرائے میں 8.2 فیصد اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 1 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اسی طرح فرنشنگ، گھریلو سامان اور دیکھ بھال کی چیزوں کی قیمتوں میں 3.3 فیصد کمی ہوئی ہے ہٹلوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں 0.2 فیصد اضافہ ہوا ہے تفریحات کے تمام حصوں پر ہونے والے اکراجات میں 1.4 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ادارہ شماریات نے مزید تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں 1.1 فیصد اور کپڑوں جوتوں کی قیمتوں میں 0.6 فیصد کمی ہوئی ہے دسمبر 2023 میں سعودی عرب میں مہنگائی کی شرعہ کم ہو کر دو سال کی کم ترین سطح پر آ گئی تھی سعودی حکومت ضروریات زندگی کی بڑھتی قیمتوں پر کابو پانے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں کی حد مقرر کرنے، کھانے پینے کی اشیاء زکھیرہ کرنے کی سطح کو بڑھانے کے علاوہ سماجی تحفظ کے پروگراموں کی حمایت کرنے کے لیے بہترین اقدامات اور پولیسیز پر عمل کر رہی ہے 2023 کے دوران مملکت میں مہنگائی کی شرعہ 2.3 فیصد تھی افراد تیزر 2022 میں 2.5 فیصد تھی منسٹری آف فائنینس کا کہنا ہے کہ 2024 میں مہنگائی کی شرعہ کو 2.2 فیصد رکھنے کا امکان ہے جسے کم کر کے 2025 میں 2.1 فیصد پر لائے جائے گا اور مہنگائی کی شرعہ کو بہترین حکمت عملی کے ذریعے 2026 تک 1.9 فیصد کر لیا جائے گا اسی طرح اگر دوسرے دیگر ممالک کی بات کی جائے تو افراد تیزر کی شرعہ متحدہ عرب امارات میں دسمبر 2023 میں 3.2 فیصد رکارڈ کی گئی قطر میں افراد تیزر دسمبر 2023 میں 2.84 رہا اسی طرح دنیا کے ترقی آفتہ خطوں کی بات کی جائے تو یوکے میں انفلیشن ریٹ بلند ترین سطح پر ہے یوکے میں افراد تیزر کی شرعہ 4.2 پرسن تک ہے اور یوکے میں یہ شرعہ 2023 میں 5.3 پرسن رکارڈ کی گئی تھی یو ایسے کی بات کی جائے تو وہاں پر انفلیشن ریٹ 3.1 پرسن ہے جبکہ انڈیا میں انفلیشن ریٹ 5.10 ہے اور پاکستان کی بات کی جائے تو گزشتہ سال انفلیشن ریٹ 23 سے 25 پرسن رکارڈ کیا گیا اس اعتبار سے سعودی عرب میں زندگی ہر پہلو سے آسان تصور کی جا سکتی ہے مکہ مکرمہ ریجن کے نائب امیر شہزاتہ محمد بن سعود نے 20 سڑکوں کے منصوبے کے تعمیراتی کام کے آگاز کا اعلان کیا ہے جن کی مکمل لمبائے 385 کلومیٹر ہوگی اور اس منصوبے پر 1.4 بلین ریال کی لاغت کو ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے ان روڈ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں وزیر و ٹرانسپورٹ لوجسٹک جنرل ایتھارٹی برائے روڈز انجینئرز کے چیئرمن نے حصہ لیا اور اس موقع پر مکہ کے نائب وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ روڈ منصوبے ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو مزید بہترین بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے عمرہ اور حج ظاہرین کے سفر کو آسان بنائیں گے ان روڈز سے شہروں دہاتوں اور لیجنز کو جوڑا جا سکے گا مکہ کے نائب امیر نے 431 ملین ریال لاغت سے جدہ شہر کو مکہ مکرمہ کے ایک حصے سے جوڑنے والی براہ راست سڑک کا افتتا کیا اس کے علاوہ اللیس مکہ روڈ کو دگنا کرنے والی 170 ملین ریال کی ایک سڑک کا افتتا کیا گیا اس روڈ کی لمبائی 90 کلومیٹر ہوگی یہ روڈ منصوبہ مملکت کے ساؤتھ یعنی جنوب سے آنے والے عمرہ ظاہرین اور مکات سے گزرنے والوں کو بہترین سفر کی سہولیات فراہم کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ ساؤتھ کے علاقوں دہاتوں اور قسموں کو بھی ملائے گا اسی طرح بشاہ حرما اور رانیا روڈ کو دگنا کرنے کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے اس روڈ کی لمبائی 114 کلومیٹر ہوگی اور اس پر 271 ملین ریال کی لاغت آئے گی اس کے علاوہ طربہ روڈ کو دگنا کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس روڈ کی لمبائی 48 کلومیٹر ہوگی اور اس پر 82 ملین ریال کی لاغت اسٹیمیٹ کی گئی ہے ریال پولیس نے پبلک مقام پر استعمائی جھگڑا کرنے کی الزام میں چار گیر ملکوں کو گرفتار کیا ہے ریال پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں دو کا تعلق انڈیا سے ہے جبکہ دو بنگلہ دیشی شہری ہیں سوشل میڈیا پر ان کی جھگڑے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کی بنیاد پر کاروائی کی گئی ان تمام افراد سے تفتیش کی جاری ہے اور زابطے کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا جائے گا ریال ہیلت آفیس کے جانب سے طبیع داروں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ بلکی تاخیر کی صورت میں مریضوں کو یا میت کو روکنا درست نہیں ہے ریال ریجن کے ادارہ سہت کے جانب سے کہا گیا ہے کہ نجی طبیع داروں کے قانون کے شک نمبر 30 کے مطابق اسپتال یا کلینک کے انتظامیہ بلکی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں کسی بھی مریض نومولود بچے یا انتقال کرنے والے کی ڈیڈ بوڈی کو روکنے کی مجاز نہیں ہے ریال کے ادارہ سہت کے جانب سے جاری کیے گئے وارننگ لیٹر میں مزید کہا گیا ہے کہ قانون کے شک کے مطابق اسپتال یا طبیع ادارے کی انتظامیہ کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ بقایجات کی وصولی کے لیے مریض یا فوت ہونے والے شخص کے ورسہ کی شناختی دستویزات یا رکھیں یا ان سے کسی بھی قسم کی مالی دستویزات پر دستکھت لیں مملکت کے قانون کے مطابق ایسا کرنا غلط عمل ہے جس پر طبیع دارے کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے ریال ادارہ سہت نے اس حوالے سے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بقایجات کی وصولی کے لیے مریض کو اسپتال یا کلینک میں روکے رکھنا انہیں گھر نہ جانے دینا درستعمل نہیں ہے وزارت کی جانب سے اس حوالے سے ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف طبیع داروں کا دورہ کرتی ہیں تاکہ خلاف ورزیوں پر کاروائی کی جا سکے اس سمن میں وزارت سے اتنے لوگوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ کسی بھی نویت کے خلاف ورزی پر وزارت کے ٹول فری نمبر نائن ٹری سیون پر کسی بھی وقت کال کر کے اطلاع دی جا سکتی ہے تاکہ تمام انفرمیشن جان لینے کے بعد اس ادارے کے لیے قانونی کاروائی کی جا سکے سواتھرپ کے ادارے صحت کو بہت سے طبیع داروں اور کلینک سے یہ شکایات موصول ہوئی تھی کہ مریضوں کو بل کی ادم ادائیگی یا بقائجات کی صورت میں ڈسچارج نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ان کے بل میں یومیا کی بنیاد پر اضافہ ہوتا رہتا ہے جو بعد میں مریض کی فیملی کے لیے مزید مشکلات کا سبب بن جاتا ہے تبوک ریجن سے حلال احمر کی ٹیموں نے موسم سرما کے حوالے سے اختیاری تدبیروں پر عمل شروع کر دیا ہے تبدیل ہوتے موسمی حالات کے پیشن نظر ریڈ کریسنٹ کی چانب سے ایک حصوصی امدادی یونٹس کو بھی اہم مقامات پر تینات کر دیا گیا ہے حلال احمر کے ڈاریکٹر کا کہنا ہے کہ کنٹرول روم میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافہ سٹاف تینات کیا گیا ہے تاکہ 24 گھنٹے کی بنیاد پر امدادی خدمات فرام کی جا سکیں تفصیلات کے مطابق حلال احمر کے 27 یونٹس کو تبوک ریجن میں خاص طور پر پہاڑ کے اطراف میں تینات کیا گیا ہے جہاں لوگوں کی بڑی تعداد برفباری دیکھنے کے لیے اور لطف اندوس ہونے کے لیے جاتی ہے حلال احمر کی جانب سے فضائی ایمبولنس کو بھی الیٹ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچنے میں کسی تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے تبدیل ہونے والے موسمی حالات کے پیش نظر احتیاطی تقاضی کے تحت امدادی رضاکار یونٹس کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر ان کی خدمات بھی حاصل کی جا سکیں ریڈ پریسن کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں اور گیر ملکوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی اطاروں کی طرف سے جاری کی جانے والی احتیاطی تدابیروں پر سکتی سے عمل کریں تبوک ریجن کے مغربی علاقے میں واقعہ پہاڑ ہیں جس کی سطح سمندر سے تقریباً 26 میٹر ہے اس پہاڑ پر کسرت سے باداموں کے درک پائے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پہاڑ بہت سیادہ مشہور ہے موسم سرما میں یہاں ہونے والی برفباری کی وجہ سے ایڈگیڈ کے شہروں کے لوگ اور اس علاقے کے لوگ بھی تفریق کے لئے پہنچ جاتے ہیں